ہیلو گائز بیلکم بیک تو آج ہم انڈی اے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈی اے کی پوری جانگاری لیں گے بیسکس ٹو ایڈوانس جنہیں بہت ساری چیزیں انبول ہوں گی جیسے سب سے پہلے ہم بیسک انپورمیسنز کے بارے میں پتہ کریں گے پھر اس کے بعد وائے ٹو جوئن انڈی اے آپ کو انڈی اے جوئن کیوں کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کے بارے میں پھر بات کریں گے اس کے ایگزام پیٹرن کی ابھی میں کچھ کچھ ٹوپک لکھ دے رہا ہوں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے پھر بات کریں گے ہم ایگزام پیٹرن کی پھر یدی تم نے ایگزام نکال لیا اس کے بعد ایک ایس ایس وی انٹرویو ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے ایس ایس وی انٹرویو کی اس اس بی انٹرویو کے بعد ہم نیکسٹ بات کریں گے کچھ پوشٹس اینڈ سیلری کی انڈیا کی جو پوشٹس اور سیلری ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے پوشٹ اینڈ سیلری کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ بیسک جانکاری ہم لے لیں گے تو اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے تو چلیے پروسیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے بیسک انفورمیسنز کے ساتھ بیسک انفورمیسنز کے ساتھ ہم پروسیڈ کرتے ہیں تو آپ انڈیا کا اگزام دو گے تو ایک سال میں دو بار انڈیا کا اگزام ہوتا ہے ایک سال میں دو بار انڈیا کا اگزام ہوتا ہے ہر بار لگا وقت چار سو بیکنسیز ہوتی ہیں ہر اگزام کے بعد چار سو بیکنسیز ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بن اوب دہ ٹپیسٹ اگزام ہے انڈیا کا مطلب سب سے پہلے ٹپیسٹ اگزام نہیں ہے لیکن جو انڈیا کے ٹپ ٹپیسٹ اگزام ہے ان میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں جو پوشٹ رہتی ہیں وہ اوپیسر لیول کی ہوتی ہیں کوئی نورمل پوشٹ نہیں ہوتی انڈی کے جو پوشٹ ہوتی ہیں وہ اوپیسر لیول کی پوشٹ ہوتی ہیں تو یہاں تک جان لیا اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کی الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کی بھی بہت جرورت پڑتی ہے تو الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فور آرمی آرمی کے لیے تمہارا eligibility criteria ہونا چاہیے 12th pass from any stream اس میں کوئی stream نہیں لگتی لیکن یدی آپ کو navi یا air force میں جانا ہے for navi یا پھر air force یدی آپ کو navi یا air force میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ کی جو 12th pass ہے وہ پی سی ایم یعنی physics chemistry math سے ہی ہونی چاہیے تو یہ اس کے eligibility criteria ہے اور ایک اور eligibility criteria ہے جو exam دیتے بقت آپ کی جو age ہے وہ 18.5 year کے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور جو ہر سال وہ یدی آپ کو کچھ confusion ہے 18.5 یا 18.6 تو وہ ہر بار جب بھی paper لیتے ہیں وہ clear کر دیتے ہیں کہ یہ کس منت کی کس ڈیٹ سے پہلے اس کی date of birth ہونی چاہیے تو ہم نے بات کر لیے eligibility criteria کی اب ہم بات کرتے ہیں exam pattern کی اب ہم exam pattern کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے exam pattern تو آپ کا جو exam ہوتا ہے وہ دو phases میں ہوتا ہے مطلب آپ کو center میں ایک ہی دن جانا پڑتا ہے تو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کا ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی دو سپٹ ہوتی ہیں ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی دو سپٹ میں جو پہلی سپٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گھنٹے کی جی ایٹی یعنی جنرل ability test اور دوسری جو سپٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے maths کی تو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے تو جو گھنٹ یعنی جو جی ایٹی ہوتا ہے اس گھنٹ میں ہم کو تین چال چیزیں آتی ہیں ایک آتی ہے history swix geography یہ تینوں ایک set میں آتی ہیں پھر آتی ہے english english کے بعد پھر آتا ہے آپ کا physics chemistry bio یہ آتے ہیں total 150 question رہتے ہیں 50-50 question تینوں کے رہتے ہیں 50-50 question تینوں کے رہتے ہیں اور four marks for each question اور minus marking رہتی ہے بن کی اور پھر اس کے بعد ہم second paper کی بات کر لیتے ہیں جو second paper ہوتا ہے جو second set میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے maths کا maths میں total number of question ہوتے ہیں 120 اور 300 marks کا ہوتا ہے اس میں 2.5 marks for every correct اور 2.5 کو جدی آپ 4 سے ڈیوائیڈ کر لو کر لو تو اتنا جو آئے گا اس کی negative marking ہوتی ہے تو اس طرح رہیڈ پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد جو آئے گا ہوتا ہے ہوتا ہے کوئی چھوٹا موٹ انٹرویو نہیں ہوتا 5 ڈیوائیڈ کا انٹرویو ہوتا ہے اس میں چھے سے پانچ دن کے لیے بلاتے ہیں آپ کا فیزیکل مینٹل ساری ہیلث چیک کی جاتی ہیں اور وہ بھی الگ الگ طریقے سے چیک کی جاتی ہیں جیسے فیزیکل کے لیے تو ان کے پاس اسٹومنٹ ہوتا ہے مینٹل ہیلث چیک کرنا جیسے آپ کے لیے آپ کو بلائیں گے اسٹیج پر آپ کو سپیچ دینے کے لیے بولیں گے کنڈیسن سیچویشن ٹیسٹ ہوتا ہے بہت سارے کچھ اور کچھ اگزام چھوٹے چھوٹے جیسے آپ کو ایک بیٹ دے دیا اور کہا بینا سوچیں جیسے ہی آپ کو بیٹ دیا اور آپ کو ترنت سنڈنس بنانا ہے جو بیٹ آپ کے دماغ میں پہلے ہی آیا جو سنڈنس وہی سنڈنس آپ کو بول دینا ہے اور پھر لیڈر سپ ٹیسٹ ہوتے ہیں لیڈر جسم میں دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے لیڈر ہو اور پھر اس طرح کے پی پی ڈی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں پھوٹو رہتی ہے آپ کو ایک تصویر دکھائی جاتی ہے اور اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو سٹوری بنانی پڑتی ہے اس طرح کے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے اگر آپ کمنٹ کرو تو میں آپ کے لیے پوری ایک سپریٹ ویڈیو بنا دوں گا تو چلیے اب آگے چلتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پوشٹ اینڈ سیلری کی تو ہم اکلے سسن پر آگے پوشٹ اینڈ سیلری تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ جو میں نے ییلو میں ہائی لائٹ کیا یہ ہماری انڈیا نیوی یہ سارے کمانڈر انڈیا سے پاس ہو کر آئے ہیں تو چلیے پوشٹ اینڈ سیلری کی بات کر لیتے ہیں تو جیسے ہم انڈیا میں جائیں گے تو چار سال کی آپ کو پتائے کہ وہاں پر ٹریننگ ہوتی نہیں پتا جان لیجی جیسے ہی آپ انڈیا میں جائیں گے چار سال کے لیے آپ کو ٹریننگ کے لیے مہاراشتہ میں بھیج دیا جائے گا کھڑا گواصلہ میں وہاں پر چار سال کی ٹریننگ ہوگی اس وقت آپ کہلا ہوگی جنٹل مین اس وقت آپ جنٹل مین کہلا ہوگی اور جیسے ہی آپ کی ٹریننگ ختم ہوئی تو اس کے بعد آپ کو کیپٹین کی پوشٹ دے دی جائے گی کیپٹین اب میں پھر سمجھاتا ہوں جیسے ہی آپ کی ٹریننگ ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو کیپٹین کی پوشٹ دے دی جائے گی اور پھر کیپٹین کے بعد آپ کو پوشٹ ملتی ہے میجر کی پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے جاتے ہو جنسے لیوٹیننٹ میجر یہ ہیں انڈین آرمی کی پوشت اور یعنی اب نیبی میں ہو تو آپ کی پہلی پوشت رہتی ہے لیوٹیننٹ کی پھر اس کے بعد ہوتی ہے لیوٹیننٹ کمانڈر پھر ہوتی ہے لیوٹیننٹ کولونل اس طرح کی تو تو اب یعنی ہم اور ڈیپ میں جانے کی کوسس کریں تو جو سیلری ہوتی ہے میجر کی بہت ہی ہے لگاک سوری کیپٹن کی سیلری ہوتی ہے بہت ہی 57,000 کے آس پاس اور اس کے بعد سوری کیپٹن کی ہاں اور جیدی ہم میجر کی پوشت پر آ جاتے ہیں تو یہ 75,000 کے اوپر چلی جاتی ہے اور ان کی سیلری بہری کرتی رہتی جیسے میجر کی سیلری جیسے میں نے بہت 75 کے تو وہ 75 کے نہیں ہوتی 75 کے بھی ہو سکتی اور اس کے اوپر نیچے بھی ہو سکتی وہ آرمی کی جو آپ کو لوکیسن دے رہے جیسے جمہو کسمیر دے رہے شرینگر دے رہے یا کوئی دوسرا علاقہ دے رہے اس علاقے کے حساب سے آپ کی سیلری تیہ کی جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے ہماری انڈین ائر فورس کی اور دیکھتے ہیں کچھ ہم نے آپ کو کچھ پوشت بتا دی پھر اب آپ کو ٹریننگ سیسن کے دوران کیا ملے گا اب ہم اس کی بات کرتے ہیں ٹریننگ سیسن کے دوران آپ کو کیا ملے گا ٹریننگ آپ کی چار سال کی ٹریننگ بھائی کراتے ہیں اس چار سال کی ٹریننگ کے دوران آپ کو فیزیکل ہی ان کا فٹ کرنا کام نہیں ہوتا ان کا کام ہوتا ہے کہ تم مینٹلی فٹ ہو کیونکہ آپ کے یہ ایک اوپیسر لیول کی پوشت ہے اور آپ ایک اوپیسر بننے جا رہے ہو تو آپ کا مینٹلی فٹ ہونا بہت جاریوئی ہے کیونکہ آپ کے انڈر میں کچھ سینک کام کریں گے تو جو مینٹل ٹریننگ بھی ہوتی ہے اس میں چار سال کی چار سال کی ٹریننگ کے ساتھ آپ کو بی ٹیک کا کورس بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور اس میں فیزیکس کمپلسری ہوتی ہے بی ٹیک کے کورس پروائیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کچھ ایڈیسنیل چیزیں بھی پڑھائی جاتی ہیں جیسے ہسٹری پلس جیوگرافی پلس ڈیپینس سٹیڈی جو بھی ان کے جو بھی ان کے کام کی ہوتی ہیں ڈیپینس سٹیڈی اور اس کے بعد کچھ ٹیکٹکس پڑھائی جاتی ہیں جو کی ٹریننگ کے دوران ہی کام آتی ہیں تاکہ آپ بعد میں جا کے ان کو فیزیکلی انکلیمنٹ کر سکو تو ہم نے لگ بھگ ساری چیزیں کبر کر لی ہیں تو یہ تھا all about ڈی اے یہ جو میں نے آپ کو ڈی اے کے بارے پوری انفرمیشن سولپ میں دینے کی کوشش کی یعنی آپ کو کوئی بھی قویری ہو تو آپ پلیز کمنٹ ڈاؤن جرور کر سکتے ہیں میں آپ کا ریپلائی جرور کروں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تب تک کے لیے بائے تو جو مہاراشت کا جو سنٹر ہے کھڑک باسلہ کا وہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے اب اس طرح کے سنٹر میں جا کے اپنی چار فیل کی ٹریننگ پوری کرو گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے